اور آج بالٹک دیشوں سے لے کر فنلنڈ تک میں روس کو لے کر نئے فیر چپٹرز جو ہے وہ دکھائی دینے لگ گئے ہیں بالٹک دیش اگر بالٹک دیشوں کی بات کی جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک چنتا جنک خبر ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے روشیا، لیتھونیا، ایسٹونیا ان سب کو لگاتار دھمکی دے رہا ہے اب آگے کیا ہوگا دھیان سے دیکھیں آپ یہاں پر لیتھونیا کے بعد اب ایسٹونیا نے کہہ دیا ہے کہ روس اگرسیو اپروچ دکھا رہا ہے اس کی وجہ سے بالٹک دیشوں پر خطرہ بڑھ گیا ہے مگر اس پورے اپیسوڈ پر پوری دنیا کو امریکہ کے رکھ کا انتظار تھا کیونکہ ایک نیٹو میمبر کنٹری کو دھمکی دینے کا مطلب سبی تیز دیشوں کا پر خطرہ اس سبی کو دیکھتے ہوئے روس کی دھمکی کے خلاف لیتھونیا کے آساتھ آیا امریکہ امریکی ویدیش ویبھاگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر روس نے لیتھونیا پر حملہ کیا تو اسے بچائیں گے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے نیٹو سیوگیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں گے کینلی گراد تک سامان روکنے پر روس نے لیتھونیا کو انجام بھگتنے کی دھمکی دیئے اس سب کے بیچ آج پریسیڈن بائیڈن نے میڈرڈ میں نیٹو سمیٹ کا ایجنڈا بھی کلیر کیا بائیڈن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 28 سے 30 جون تک ہونے والی سمیٹ میں یوکرین کی لمبی کھشتی جنگ کو لے کر بات کی جائے گی حالکہ ابھی لیتھونیا کا معاملہ سلجھا نہیں کہ یہ ایک اور بالٹک دیش کو روس سے حملے کا ڈر ستانے لگا ایسٹونیا کی ڈیفنز منسٹری کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے ایسٹونیا کے ائر سپیس کو وائلٹ کیا ایسٹونیا کی سینہ نے اس ڈیولپنٹ کو کنفرم کیا یہ کہا کہ دو منٹ تک روس کا ہیلیکاپٹر ایسٹونیا کی سیما میں موجود رہا پوتین دھا گریٹ کا بالٹک پلان شروع ہو چکا ہے پہلے لیتھونیا اور اب ایسٹونیا کے خلاف روس نے مرچہ کھول دیا روسی نیتاؤں کے طرف سے جس وقت موسکو سے لے کر کیلڈین گراب تک لیتھونیا کو انجام بھوگتنے کی تھمکی دیڑا رہی تھی اسی دوران روس نے ناٹو کو دوبارہ چلنج کیا امریکہ کو آنکھ دکھائے کیونکہ روس کا نیا ٹارگٹ ایک اور ناٹو ملک ایسٹونیا بن چکا ہے دعویٰ ہے کہ روس کا لڑا کو ہیلیکاپٹر ایسٹونیا کے سیما میں داخل ہوا قریب دو منٹ تک ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر ایسٹونیا کی ائر بیس میں من رہایا یہ گھٹنا ایسٹونیا کے ساؤتھ گویدولہ علاقے میں ہوئی جو روس کے پیسکوف شہر کے پاس ہے بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک اور روسی ہیلیکاپٹر ایسٹونیا کی سیما کے بلکل پاس سے گزرا تھا نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ روس کی طرف سے اس گھٹنا کو ڈینائی نہیں کیا گیا مگر روسی ہیلیکاپٹر کی ایسٹونیا میں گھسنے کے چلتے یہ ملک دھرا ہوا ضرور ہے اور اس کا اندازہ ایسٹونیا کے رکشہ منترالے کے سچے گھسٹی سالم کی باتوں سے لگتا ہے روس ایسٹونیا کے خلاف مسائل اٹیک کی پریکٹس کر رہا ہے اس ہفتے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کئی بار گھسپیٹ کی گئی ہے روس کی طرف سے ایسٹونیا بورڈر پر اکسابے والی کاروائی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ روس سیدھے طور پر ایسٹونیا کو دھمکا رہا ہے اور اس سے بڑا خطرہ پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا ایسٹونیا کی سینہ نے بھی بتایا کہ روسی سینیکوں نے جانبوچھ کر ایر سپیس کو والیٹ کیا کیونکہ ہیلیکاپٹر کے ٹرانسپونڈر بند تھے اس کے چلتے ایسٹونیا کی نیوی کے ساتھ ریڈیو کونٹیکٹ نہیں رہا حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ یکرین وار کے بعد بالٹک تیش روس کی آنکھوں میں خٹکنے لگے ہیں اسی لئے روس کی میڈیا کئی بار کہہ چکی ہے کہ ناٹو کے ساتھ لڑائی شکو ہو چکی ہے ورل وار 3 کا آغاز ہو چکا ہے اور پوتین کے پلان میں بالٹک دیشوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شامل ہے بات صرف اتنی نہیں ہے اگر روس کے سٹیٹ میڈیا کی ماں نہیں تو پوتین دا گریٹ کا پلان بالٹک سے بھی آگے کا ہے بالٹک دیشوں کو تو رشیا میں کیڑے مکوڑے کی طرح مسئلے کی باتیں ہوتی ہیں اسٹونیا، لیتھوانیا اور لاتفیا یہ وہ دیش ہیں جو کبھی سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ناٹو کی طرف چلے گا اور چونکہ یہ تینوں ہی دیش یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں لگاتار مدد دے رہے ہیں اس کے چلتے پوتین کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہا رہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ میڈریٹ میں ناٹو سمیٹ کے ٹھیک پہلے روس کا یہ قدم ناٹو کنٹریز کے لیے ایک بڑا میسیج بھی ہو سکتا ہے بالٹک میں بڑھتے تناب کو دیکھتے ہوئے روس کا پلان آف ایکشن کیا ہے روس بالٹک دیشوں کے خلاف کیا تیاری کر رہا ہے اس سے آپ کو سمنھنا بہت ضروری ہے سیدھے آئیے دیکھیں روس ورسز بیلٹک فل ان فان روس سے بیلٹک سی میں وار ایک سائنس کو شروع کیا ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر لیتھونیا کو دیکھتے ہوئے روس نے کینلی گراد میں وارڈرلز کی ہیں روس کی بیلٹک سی فلیٹ ایک اور وار ایک سائنس کا اعلان کرتی ہے گلف اور فنلنڈ میں روسی سینہ آٹلری فائرنگ انٹی سب مارین ڈرلز کرے گی وارڈرلز کے لیے کینلی گراد کے بالٹیاسک بیس سے روسی جہاز موومنٹ کریں گے ایسٹونیا سمیت دوسرے بالٹک دیش یوکرین جنگ کو لے کر روس کا ورود کرتے رہے ہیں تینوں بالٹک دیشوں میں نیٹو کی ریزرف فورسز موجود ہیں